پیاس کی گرتی قیمتوں پر لگام لگانے کے لیے نیفٹ نے مہاراشت کے ناسک زلے میں تیرہ کیندروں پر کسانوں سے لال پیاس کی سیدھے خرید کی ہے کیندر سرکار نے بائیس فروری کو سرکاری ایجنسی نیفٹ کو کسانوں سے سیدھے پیاس خریدنے کے نردیش دیئے تھے اب تک تیرہ سو ستائیس میٹرکٹن سے ادھیک پیاس کی خرید ہو چکی ہے ان کیندروں سے پیاس کو مہاراشت سے بہار کپت والی منڈیوں میں بھیجا جا رہا ہے دیکھتے ہو پی آدف کی یہ ریپورٹ کیندر سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے دیس میں پیاج کا بمپر اتپادن ہوا ہے لیکن قیمتے گرنے سے کسانوں کو پریشانی جاں ہوئی اسی کے نیدان کے طور پر نیفٹ نے پیاج کی سرکار ادھر پر خرید سنو کر دی ہے اس سے ایک اور جہاں کسانوں کو فائدہ ہوا ہے وہیں دوسری اور اوبوکتاؤں کو بھی اس سے رہت ملی ہے ابھی اس ویسے پر بات کرنے کے لئے امارسات موجود نیفٹ کے چیئرمنڈ ڈوکٹر بیجندر سنگھ سر پیاج کا اتپادن بڑھا قیمتیں گری کسانوں اور بھوکتاؤں کو جو نقصان ہو رہا اس کی آپورتی سنشت کرنے کے لئے اور ان کو لاب دلانے کے لئے آپ کی سنستان میں احتمال پہل کی ہے داسنگاہ اور ناسک میں پیاج کی خرید ہو رہی ہے کتنا پیاج خریدہ جا چکا ہے کتنی اس میں میٹرک ٹن پیاج کی ابھی تک آپ کے جری خرید ہوئی ہے اور دس کروڑ روپیہ نیفیڈ نے مانگا ہے کسانوں کی مدد کے لئے تو سرکار سترک ہے کہ پیاج کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے اب ایک ازار تین سو ستائیس میٹری ٹن ابھی تک نیفیڈ نے وہاں نو روپے کیجی کی در سے پیاج خریدہ ہے اور اس کو دلی اور جن جن شہروں میں آفشکتہ ہے وہاں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہاں کسان کی مدد ہو رہی ہے اور بڑے سوروں میں اپو بھوگتا کی مدد ہو رہی ہے آپ نے کسانوں کو رہا دی ہے پیاج خرید کر دوسری طرف دلی اور بہت ساری منڈیا جہاں بھوگتاوں کو پیاج کی قلت نہ ہو اس کے لئے بھی آپ نے پربند کرائیں تو کتنے ٹرکیاں دلی اور انہی جگہ آ رہے ہیں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں دیکھئے مین ناسک میں ہم نے ابھی تک ایرہ سینٹروں پہ خرید شروع کر دیا تو دلی ایک سب سے بڑا سہر ہے اور یہاں ایج کمپیر ٹو بمبے میڈراس بینگلور یہاں پیاج کی کمپیرٹیولی خپت زیادہ ہے تو دلی میں کبھی آٹھ گاڑیاں آگی کبھی پانچ آگی کبھی پندرہ آگی وہ ویری کرتا ہے سسٹم جیسے وہاں سے ملتا ہے ویسے ہی بھیج دے رہے ہیں اگر بات کرے سر اپریل مائی کے مہینے کی تو اس دوران بھی پیاج کی قیمتوں میں انتر آ جاتا ہے اور اس کی استطحیق کو نیانترک کرنے کے لیے بھی نیپیڑ الیٹ رہتی ہے تو اس بار کا کوئی ٹارگیٹ لیا گیا ہے کہ اپریل مائی میں کتنا پیاج خریدنا ہے اور اس وحصتہ کو نیانترک کرنا دیکھئے یہ ٹارگیٹ ابھی بھارت سرکار نے اپریل مائی کے لیے پھینسلہ نہیں لیا ہے یہ تو کیونکہ کسانوں کو اچھت دام نہیں مل رہا تھا کسان پریشان تھا اس لیے بھارت سرکار نے کہا آدیس دیا کہ آپ جاؤ اور خریدو تو ہم نے وہاں اچھے سطر پر خرید شروع کر دی ہے مائی جون میں بھی ابھی تک ہمارے کو سوالاک میٹری ٹن کا ٹارگیٹ دیا ہے لیکن اس کو بڑھائے بھی جا سکتا ہے تو یہ تھی نیفیڑ کے چیئرمن ڈاکٹر بیجی اندرسن جن کا مانا ہے کہ پیاج کی قیمتے گھٹنے سے کسان کو ہو رہے نقصان سے انہیں بچانے کے لیے ایک اور جانے پیاج نے پیاج کی اچھت در پر خرید شروع کی ہے وہیں دلی بچ جیسی بڑی منڈیوں میں اوبوکتاؤں کو پیاج کی قلت نہ ہو اس کے لیے پیاج کی آپورتی سنوشت کرانے کے لیے بڑی ماترہ میں ناسک سے پیاج لاکر یہاں وطرن کرنے کا کام بھی شروع کیا ہے میرے سگی کامرامین سنجیب کے ساتھ میں اوپی آدھاؤ ڈیڈی نیوز ڈیڈی ڈیڈی کی ساتھ بدلتے بھارت کی شام